اسلامی معاشرے کی قوت نافذہ اور یہ قوت نافذہ تقویٰ ہے اور اس کے مختلف پہلوں پہ ہم غور کریں گے انشاءاللہ کہ یہ کیسے قوت نافذہ بنتی ہے اور اس کے فوائد اور برکات کس طرح سے حاصل ہوتی ہیں مہت عزیز بہنوں اس موضوع کی ضرورت کیوں پڑی اس پہ ہم نے کیوں سوچا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو معاشرتی حالات ہیں وہ بالکل قرآن پاک کی اس آیت کی اکاسی کرتے ہیں کہ زہر الفساد و فی البر و البحر بے ماں قصبت ایدی ناس کہ زمین خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی سے اور اگر ہم پوری دنیا کو دیکھیں تو پھر تو بگاڑ بہت زیادہ ہے لیکن اگر ہم صرف پاکستان کو ہی دیکھیں تو عمومی معاشرتی حالات انتہائی کربناک قسم کی صورتحال پیش کرتے ہیں آدم برداشت ہے لڑائیاں جھگڑے گندگی زیر دستوں پر ظلم یعنی اخبارات میں آج کل تو بڑی جی وہ غریب خبریں آتی ہیں بھی دو تین دن پہلے یہ خبر تھی کہ کسی کے کھیت میں آگ لگ گئی اور اسے شک ہوا کہ مزارے نے شاید آگ لگائی ہے تو اس نے مزارے کے پانچ چھ سالہ بیٹے کو اٹھا کے اس جلتے ہوئے کھیت میں ڈال دیا یعنی ایک انتہائی اخلاقی زوال ہے جو ہمیں اپنے معاشر میں نظر آ رہا ہے اسی طرح سے جو نوکروں کے ساتھ اور ملازموں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اس کی بھی آئے دن اخبار کے اندر خبریں ہیں اور استحصال کا ایک نظام ہے اور شراب اور زنا پھر سے عام ہو چکے ہیں اور تجاہ اگر ہم سرکاری اداروں کے حالت دیکھتے ہیں تو رشوت سفارش نا اہلی یہ ساری چیزیں میں نظر آتی ہیں تاجروں کو دیکھیں تو ناجائز منافع خوری ملاوٹ روزخیران دوزی میڈیا کو دیکھیں تو مفاد پرستی ہے بے ہیائی ہے بے مقصدیت ہے لا دینیت ہے اور خاندان خاندانوں کی صورتحال بہت ہی پریشان کن ہے بڑھتی ہوئی شرع طلاق شرع خلا گھرے لو جھگڑے گھرے لو تشدد اور اولڈ ہاؤسز اور ترہ ترہ کی یہ ساری قبریں جو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں اور اب اس وقت تو بہت سے گھروں میں یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں عورت کی حیثیت ہمیشہ سے رہی جس کو مظلم کہا گیا لیکن اسلام آیا اسلام نے اس کو سر بلندی دی عزت دی ایک بلند مقام دیا لیکن اس وقت پھر عورت کی جو کیفیت ہے اگر وہ طلاقی آفتہ ہے یا بیوہ ہے تو اس کی حالت زار اسلامی معاشروں کے اندر بھی دیکھ بہت ہی زار ہے کہ اس کو دیکھا نہیں جاتا اس کے علاوہ جو عورت پر زیادتیاں ہیں ایک پہلو وہ ہے اور دوسرا پہلو عورت کی بےہیائی اور بےپردگی اور عورت کا مرد کے قوامیت سے ازاد ہونا یعنی دونوں پہلوں سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ جو صرحت مستقیم ہے اس سے ہٹا ہوا معاشرہ نظر آتا ہے تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ مختصر ترین الفاظ میں میں نے جو چند باتیں بیان کی تو ان کا حل کیا ہے کہ اگر عورت مظلوم ہے تو اس کا حل برابری کی تحریک کی صورت میں پیش کیا گیا کہ عورت کی برابری کی تحریک چلا دیں اس کو مرد کے مدد مقابل کھڑا کر دیں اور آج جو شرط لاک بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یہ اسی کا ایک ردعمل اور اس کا ایک نتیجہ ہے کہ جب عورت قوامیت سے نکل گئی اور وہ برابری کی سطح پہ آ گئی تو اس کے نتیجے میں یہی کچھ ہوگا جو کہ ہو رہا ہے یعنی اور دوہر بوجھ عورت پہ لاد دیئے گئے یعنی اخلاقی دیوالیہ پن جو میں معاشر میں نظر آ رہا ہے وہ تاجر ہیں میڈیا ہیں خاندان ہیں اور تاثرکاری ادارے ہیں جو کچھ بھی ہے یعنی اخلاقی دیوالیہ پن جو ہے وہ حدوں کو چھو رہا ہے تو یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا اس اخلاقی دیوالیہ پن کا علاج کوئی پولیس کر سکتی ہے یعنی پولیس یا قانون تو گرفت کرے گا ان چیزوں پر صرف جو کے سامنے نظر آ رہی ہیں اور جو قابل دستاندازی پولیس ہیں لیکن جو جرائم اندر خانے کیے جاتے ہیں چھپ کے کیے جاتے ہیں اور جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور جن کے اندر کوئی پکڑنے والی فورس نہیں ہے تو اس کا کیا ہوگا اور وہ کیسے ٹھیک ہوں گے اور پولیس بھی یا قوانین بھی کس حد تک چیزوں کو درست کر سکتے ہیں اس کی مثال مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی اچھی طرح سے تنقیات کے اندر دی ہے جس میں انہوں نے دو معاشروں کا فرق دکھایا ہے کہ شراب نوشی جب امریکہ کے اندر بہت زیادہ ہوگی تھی انہوں نے دیکھا کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس شراب کو عوام الناس کے اندر نفرت پیدا کریں اور اس کو بند کر سکیں لیکن وہ نہ کر سکے اور مدینہ طیبہ میں شراب کیسے طرح سے بند ہوئی ہم تھوڑے سے ایک جھلک اس کتاب سے میں نے کچھ ادادہ شمار لیے ہیں ان کو ہم دیکھیں اور پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے انشاءاللہ کہ آئین بن گیا آئین پر عمل درامت کی کوشش بھی اگر ہوتی ہے کس حد تک یہ ممکن ہے تو ٹوینٹی بوسٹ ڈینجر سٹیز جو دنیا میں نٹ کے اوپر آ رہے ہیں ان میں سے ایک نیو یورک ہے تو امریکہ میں شراب کی وندش کے لیے جو کوششش کی گئیں یہ پرانی بات ہے انیس سو ٹائیس اور اس کے اڈڈ گڈ یہ قانون بنایا گیا اب تو وہاں پہ ظاہر ہے یہ سب چیزیں حلال ہو چکی ہیں اور جائز ہیں اور ان کو بند کرنے کا اب وہ سوچتے بھی نہیں ہیں تو انہوں نے قانون کے اندر ترویم کی کہ شراب یہ ممنوع ہے اور اس کو رکا جائے گا شراب کے نقصانات کی تبدیق کی اس کے لیے لٹریچر شائع کیا بہت ساری تقریر اور لیکچرز رکھے فلمیں بنائیں اور دیکھیں کہ اس ساری ایکٹیویٹی پہ انہوں نے تقریباً چودہ سال لگائے اور چودہ سال میں چھے کروڑ پچاس لاکھ کے لگ بھگ اب یہ مجھے کنفیون ہے کہ یہ ڈالرز یا پاؤنڈز کونسی رکم لکھی ہوئے ہیں تو اتنے انہوں نے خرچ کیے اور دیگر عوامل پر جو ان کے خراجات تھے وہ پنتالیس کروڑ کے قریب تھے پھر جب قانون بن گیا اور لوگوں نے قانون کی خلاف ورزی کی تو پانچ لاکھ چوتیس ہزار کے قریب لوگ تھے جنہیں قید کیا گیا دو سو افراد جو تھے یہ مارے گئے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر یا پاؤنڈ جرمانے کیے گئے یہ ساری کوششیں جو تھیں وہ شراب کے مذہر اثرات سے بچانے کے لیے کی گئیں لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں نے یہ نہیں کہ شراب پی نہ چھوڑ دی بلکہ خفیہ شراب خانے بڑھتے گئے پابندی سے قبل جو کار خانے تھے وہ چار سو تھے اور بعد میں یہ اناسی ہزار چار سو چونتیس کار خانے بن گئے پکڑے گئے اتنے اور جو خفیہ تھے پکڑے نہیں گئے ان کی تعداد الگ ہے اسی طرح جو بھٹیاں بنائی گئیں پکڑی گئیں وہ ترہنوے ہزار آٹھ سو اکتیس کے قریب تھی یعنی ایک لاکھ کے لگ بھگ تھی اور شراب چونکہ خفیہ ہو گئی تو اس کی قیمت بلیک میں وہ ملنے لگی کئی گناہ بڑھ گئی بدترین شرابیں فروخت ہونے لگیں کم سن لڑکوں لڑکیوں کی تعداد شراب پینے والوں کی بڑھ گئی اور میں نشوں کی تعداد تقریباً دس گناہ بڑھ گئی اور مزرے سے شراب سے بیماریاں بہت زیادہ پہننے لگیں یہ ہمارے ہم یہ ہی ہوتا ہے نا کہتے ہیں جب ایک چیز سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو بس اب اس کو جائز کرا کے اس کی اچھا برینڈ ہے وہ آنے دیں تاکہ لوگ بیمار تو نہ ہوں جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ابورشن دائیاں کرتی ہیں تو اس سے بہت سری عورتیں مردتی ہیں کوئی پہنٹالیس لاکھ قریب پاکستان کے اندر عورتیں پرانے شمار کے مطابق تو یہ تھا کہ وہ دائیوں سیڈین سے کروانے کی وجہ سے مرتی ہیں لہٰذا اب قانون یہ بن رہا ہے کہ ایسا کریں کہ ابورشن کو جائز کرا دے دیں تاکہ ڈاکٹرز کریں اور عورتوں کے مرنے کی شرح کم ہو جائے تو یہی حل ان مغربی اقوام نے بھی کیا کہ جب انیس اٹھارہ میں الکوہل کے اثرات سے بیمار ہونے والے لوگ جو تین ہزار چار سو اکتالیس تھے مرنے والے تین سو باون تھے بعد میں ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ کے انیس اٹھائیس کے بعد یہ گیارہ گیارہ لاکھ تھا غالبا اور مرنے والے جو تھے یہ سات ہزار پانچ سو کے قریب تھے تو مطلب یہ کہ اور ان دی اینڈ کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو جاہز قرار دے دیا کہ اس کی مخالفت کرنے سے تو لوگ مر بھی زیادہ رہے ہیں بیمار بھی زیادہ ہو رہے ہیں اور دن بہ دن شراب گھٹیا قسم کی بیدا ہو رہی ہے لہٰذا ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور اس قانون کو اب ختم کر دیا جائے اور لوگوں کو جائز قرار دے دیا جائے اور تب سے لے کہ اب تک ان محذب اقوام میں شراب نوشی جو ہے وہ جائز دوسری تصویر ہم دیکھیں مدینہ طعیبہ میں یہ آج کا روشن خیال معاشرہ تھا جو ہم نے مغرب کا دیکھا اور اس کا امریکہ کا دیکھا اور دوسری تصویر ہمارے پاس جس کو تاریخ دور کہا جاتا ہے پتھر کا دور اس طرح کے لوگ جس کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ چودہ سو سال قبل کا تاریخ دور تھا انپڑ اور بددو لوگ تھے اور ذرائے جو اس کے تھے مسائل اور ذرائے مفقود تھے اور لوگ شراب کے اتنے رسیہ تھے کہ اس کے دو سو پچاس نام رکھے گئے تھے یعنی اتنی ان کو شراب سے محبت تھی لیکن جب اسلام آیا تو لوگوں نے خود پوچھا کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے یعنی وہ اتنا زیادہ ڈرتے تھے کہ اتنا ان کے اندر خوف تھا کہ ہر جو بری چیز تھی اس کے بارے میں وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اس کا کیا ہے یہ جاہز ہے کہ نہیں جاہز ہے چکرنے رہتے تھے ہارون تو جب انہوں نے خود پوچھا اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوے کا کیا حکم ہے کیونکہ ان کے دل کے اندر کھٹک تھی تو صرف اللہ نے ہلکا سا ایک اشارہ دیا کہ قل فیہما اسم کبیر و منافع لنناس و اسم ہما اکبر من نفعہما کہ دونوں چیزیں ہمیں خرابی ہے کچھ منافع بھی ہیں کچھ تھوڑا سا تم ریلیکس بھی ہو جاتے ہو لیکن ان کا گناہ اور ان کی خرابی وہ فائدے سے زیادہ ہے یعنی ہلکا سا ٹچ دے کے چھوڑ دیا اور علماء نے یہی لکھا ہے کہ جو سہلے ترین لوگ تھے نا وہ اسی ہلکے سے ٹچ سے بس باز آگے اور انہوں نے اس کے بعد شراب پی نہیں چھوڑ دی کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے اور اس میں گناہ اور خرابی زیادہ ہے پھر دوسرا حکم آیا کہ جب نماز پڑھتے ہو تو اس وقت شراب نہ پیو نشہ کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ ظاہر تو حکم یہ بن رہا ہے کہ جب شراب پیوئی ہے تو نماز نہ پڑھو لیکن عملا کیا کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے کہ جب نماز پڑھتے تھے تو شراب نہیں پیتے تھے اور انہوں نے شراب چھوڑ دی یعنی جو دوسرے لوگ نمبر دو لوگ تھے کہ جن کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی یا اتنے زیادہ طاقت والے نہیں تھے کہ جیسے ہی صرف اتنا پتہ چلا کہ برائیت اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ براہ راست حکم کے تحت انہوں نے نماز کے وقت شراب پی نہیں چھوڑ دی تیسرا اور آخری حکم جو شراب کے بارے میں آیا وہ یہ تھا کہ جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے اور پھر اگلا دیکھیں جملہ فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ کیا تم باز رہو گے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ بس باز آ جاؤ چھوڑ دو نہیں فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ کیا تم چھوڑ دوگے یعنی اتنا ایک پیسی ونداز لیکن موزز اور پاکیزہ ہستی ہیں صحابہ کرام جن کے لئے قرآن جو تھا وہ آرڈر آف دی ڈے تھا اور کیسے عملوں اس پہ کرتے تھے ہم سب کو یہ تاریخی واقعہ آیا تھا کہ کس طرح مدینہ کی گلیوں میں شراب بینے لگی تھی اور ایک وہ صحابی جن کا پورا تجارتی کافلہ آیا جس پہ شراب لدیوی تھی اور ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ کافروں کو فروغ کر دیں مسلمانوں کے تو حرام ہے ان کے تو حرام نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جو حرام جس سے اللہ نے منع کر دی ہے وہ حرام ہے اور اس کی آمدنمی حرام ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو بہا دو اور وہ شراب بہا دی کی اور جس کے ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا تھا اس نے اس کو مو سے نہیں لگایا اور جس کے مو کے اندر گھونٹ تھی اس نے اس گھونٹ کو گلے میں نیچے نہیں اتارا آپ دونوں معاشروں کا فرق دیکھیں کہ ایک طرف اتنی قانون سازی جرمانے قید اور ساری چیزیں میں نظر آ رہی ہیں اور دوسرے طرف دیکھیں کہ تین احکام ہیں اور لائٹ ترین احکام ہیں یعنی اس پہ آپ دیکھیں کوئی بہت زیادہ میں سختی نہیں نظر آ رہی پہلو تو صرف میں نے متنبع کیا دوسرے دفعہ پارشل حکم دیا عرضی طور پر نہ پیو اور تیسرا حکم اتنے پیارے انداز میں کہ فحال انت منتہون تو یعنی اس انداز میں اور وہ کتنے پیارے اللہ کے بندے تھے کہ جنہوں نے صرف اتنے کہنے پہ عمل کر دیا اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ اسلام میں ایک حکم تھا شراب کا اور اس کے بعد شراب پینا ایک گناہ کبیرہ بن گیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور اس کے بعد آج تک شراب کو گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے اور جو کوئی پیتا ہے وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ کے پیتا ہے کوئی مسلمان اس کو فخر سے نہیں پیتا ہے اللہ یہ کہ اس کا ایمان بلکل جا وہ ختم ہو چکا تو دونوں کا فرق دیکھیں دونوں کا موازنہ کریں کہ ایک وہ انسانوں کا بنائے ہوا قانون تھا اور ایک اللہ تعالیٰ کا بنائے ہوا قانون اور اس کے نفاس کا طریقہ لیکن آخر ان کے ساتھ کون سی چیز تھی کہ جس نے انہیں اس طرح سے اتنے لائٹ سے حکم کے بعد اس پر عمل درامت پر مجبور کر دیا تو اگر ہم اس کی تفصیل دیکھیں تو تقریباً مدنی زندگی کے کوئی غالبن تین تیسرے یا چوتھے سال میں مجھے بیک زکتیاد نہیں ہے کہ جو شراب کی مکمل بندیش ہوئی تھی چار پائنس سال شاید گزر چکے تھے تو اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تیرہ سالہ مکی دور تھا اور اگر دو تین سال یا چار سال کا مدنی دور ہے تو پندرہ سولہ سالہ ایمان ہے پندرہ سولہ سال تک ان کے قلوب کے اندر ایمان راسخ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کی گئی اللہ سے محبت پیدا کی گئی ان کے اندر تقوی پیدا کیا گیا اور اسلام کا جو طریقہ تھا کہ اسلام نے صرف آرڈر سے لوگوں کو نہیں مطلب بدلا یا باہر سے کوئی قانون نافذ کر کی اور باہر سے جبری قانون لگا دیا اور لوگ چھپ کے جو مرضی کرتے رہیں بلکہ اسلام کا جو کارنامہ ہے وہ یہ کہ اس نے انسان کو اندر سے بدلا اور انسان کے اندر کا محاسب بیدار کیا ان کے ضمیر کو زندہ کیا ان کے اندر تقوی پیدا کیا اور ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا اور پھر انہیں چھوڑ دیا پھر اس کی پرواہ نہیں کی کہ وہ انسان جنگل میں ہے یا وہ کسی سہرا میں ہے یا کس جگہ پہ ہے وہ جہاں بھی ہوگا وہ اللہ کا بندہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون نے اور اللہ کی کتاب نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا تو پیاری بہنوں آج بھی اگر اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو مجھے تو یہی حل نظر آتا ہے کہ انسانوں کو اندر سے بدلنے کی کوشش کی جائے اور ان کے اندر اللہ کی محبت اللہ کا خوف اور تقوی کی کیفیت پیدا کر دی جائے ان کے اندر خشیت الہی پیدا کر دی جائے اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ بہت کم پولیس فورس کی اور قانون سازی کی ضرورت پڑے گی کہ یہ جو باہر سے ایک فورسبل چیز ہوتی ہے تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ تقوی کیا ہے اور مثالی معاشہ تقوی کے ذریعے کیسے بنتا ہے اہل اقتدار کا تقوی کیا ہے اور اس زمن میں ہماری زمنداریاں کیا ہیں تو تقوی کی تاقید جو قرآن پاک کے اندر آئی ہے اس کو میں نے جب دیکھا کل بیٹھ کے میں نے اس کو کاؤنٹ کیا تو کل سیگوں میں لفظ تقوی جیسے متقین متقون متقی یا اس طرح کے جو الفاظ میں آیا وہ تقریباً ایک سو چون بار قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ مختلف سیگوں میں آیا ہے لیکن براہراست جو لفظ اتقو اللہ یا واتقو اللہ کہ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈرو یہ حکم سکسٹی نائن یعنی انہتر بار براہراست جو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اللہ تعالی جو ہے براہراست اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ باز آ جاؤ اتقو اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ اپنے بندوں کو نصیحت کرتا ہے اور قرآن میں دیکھیں ڈر سو سے زائد مرتبہ اللہ تعالی نے براہراست ان الفاظ میں اپنے بندوں کو ڈر آیا اور جب باقی الفاظ ہیں دوسرے سے گئے ہیں وہ اس سے الگ ہیں اور وہ بھی پتہ نہیں کتنی تعداد میں ہیں خاشیون فارحبون اور اس طرح کے جو دوسری الفاظ ہیں تو مطلب یہ ہے کہ بار 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 اللہ تعالی کہہ رہا ہے میرے بندوں باز آ جاؤ میرے بندوں بچ جاؤ میرے بندوں بچ جاؤ اس عذاب سے جو میں نے تمہارے لئے تیار رکھا ہے اس فساد سے جو مجھ سے ڈرے بغیر دنیا میں عمال کرو گے تو جو فساد ہوگا اس سے بچ جاؤ اور صرف یہ قرآن ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنے نبی آئے تمام نبی یہی پیغام لے کے آئے اور ہر نبی نے اپنی قوم کو آ کے جو ڈر آیا وہ اسی چیز سے ڈر آیا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ نے بھیجے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لئے دنیا کو فساد سے اور پریشانیوں سے بچانے کے لئے اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے لئے تو ہم چند نبیوں کا پیغام دیکھیں نول علیہ السلام نے آ کے کیا کہا کیا کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو حود علیہ السلام کی قوم تھی یہ لائین امارات بناتی تھی اور یہ لوگ جبار تھے ظالم تھے یہ زیر دستوں پر کمزوروں پر بہت زیادہ ظلم کرتے دیر سے بھی ہم نے دیکھا نا کہ وہ مزارے کے بیٹے کو آگ میں جلتے ہوئے کھیت میں پھینک دیا یہ جباریت ہے یہ ظلم ہے تو وہ لوگ بھی کمزوروں پر ظلم کرتے تھے اور لا یعنی امارات بناتے تھے یعنی مادیت پرست تھے تو ان کے نبی نے ڈرائیا کہ اللہ تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو اور پھر وہی ہوا جس سے انہیں ڈرائے جاتا تاکہ سات دن سات رات آندھی چلتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آندھی روکی ہے تو وہ ایسے پڑھے ہوئے تھے جیسے درختوں کے کٹے ہوئے تنہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم ان کے بھی یہی الفاظ ہیں سوری شوراہ کی یہ ساری آیات ہیں کہ فرمایا کہ کہ صالح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی یہ بھی فخری امارات پہاڑوں کو تراش کے بناتے تھے ان پر فخر کرتے تھے اور یہ لوگ بھی فساد کرنے والے تھے اور زمین میں بڑے بن کے رہنا اور اپنی تقبر اور ہم علا ترین قوم ہے اور ہم ہمارا نیو ورلڈ آرڈر اور وہ والی چیزیں چلیں تو انہیں نے بھی یہ کہا کہ علا تتقون مگر وہ قوم نہیں ڈری اور ان کے ساتھ بھی کیا ہوا کہ ایک زوردار آواز اور ایک پرشتے کی چیخ تھی جس سے وہ اٹھا کے ماری گئی اور وہ لوگ اسی طرح سے ختم ہو گئے پھر لوت علیہ السلام کی قوم کا کیا آتا ہے کہ یہ بد کردار لوگ تھے بے حیاء تھے اور لیواتت کا گناہ کرتے تھے اور لوت علیہ السلام نے ان سے بھی یہی کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو یعنی اگر وہ ڈرنے لگ جاتے تو ان کے ساتھ جو اخلاق تھے وہ ایسے نہ ہوتے لیکن وہ نہیں مانے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں نے ان کی پوری بستی کو اٹھا کے پتخ دیا یہ زوردار زلزلہ تھا کہ وہ قوم جو تھی وہ اٹھا کے پتخی گئی اور بالکل ختم کر دی گئی اور صرف اور صرف لوت علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ بچے اسی طرح سے شعب علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ تاجر تھے اور یہ ناپ طول میں کمی کرتے تھے ان کو اسی طرح بلوت علیہ السلام نے ڈرائیا باز نہیں آئے تو ان کو بھی تباہ کر دیا گیا عرب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا فرمایا اور قرآن پاک کے بالکل آغاز میں صورت فاتحہ کے بعد جو پہلی صورت ہے صورت البقرہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں فرمایا کہ قرآن پکڑنے جا رہے ہو قرآن نازل کیا ہے ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت تمہیں کیسے ملے گی پہلی شرط یہ ہے کہ تم تقویٰ والے بن جاؤ کہ تم اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو تقویٰ کی اور اللہ سے ڈرنے کی تب تم اس کتاب سے ہدایت حاصل کرو گے اور تقویٰ والوں کے صفات کیا ہیں وہ بھی بالکل شروع میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ان کی پہلی صفت یہ بتائی کہ جو غائب پر ایمان لاتے ہیں اللہ زینہ یومنونہ بالغائب یومنونہ بالغائب کیا چیز ہے کہ ان کا ایمان اللہ پر قائم ہونا اور اللہ پر ایمان کونسی ایسی چیز ہے اس پہ ہمیں تھوڑا سا غور کریں کہ ایمان بالغائب جو ہے یہ ہیوانیت سے انسان کو بلند کر کے یک دم روحانیت تک طرف لے جاتا ہے یعنی مادیت کیا چیز ہے مٹیریلزم کیا چیز ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو ماننا اور اس پہ یقین رکھنا اور جو نظر نہیں آ رہا اس کو تسلیمیں نہیں کیا جاتا آج کل یہ ایتیزم کیا ہے اور سیکلورزم کیا ہے سب یہی چیزیں ہیں کہ کوئی نہیں ہے کوئی مالک نہیں ہے اور دیکھی جائے گی جب جائیں گے تو ایمان بالغائب یک دم انسان کو مادیت سے اٹھا کے اور ہیوانیت سے اٹھا کے صرف جو یہ جسمانی ضروریات ہیں ان سے اٹھا کے اس کو ایک بلند افق کی طرف لے جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے کوئی مالک ہے کوئی رب ہے اور اس کی طرف واپس بھی جانا ہے اور کوئی جنت ہے اور کوئی دوزخ ہے اور کوئی فرشتیں ہیں یعنی یہ ساری چیزیں جو اس کو یک دم اس کے لیے ایک بڑا افق وسیع کر دیتی ہیں اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک زمین ہی نہیں ہے بلکہ آسمان ہے اور کیکشائیں ہیں اور بلندیاں ہیں اور نظر اس کی وسیع ہو جاتی ہے سوچ بلند ہو جاتی ہے اور اس کا رابطہ ملائے اللہ سے ہو جاتا ہے گویا کہ آپ کہیں کہ یہ مادیت سے روحانیت کی طرف سفر کا آغاز ہو جاتا ہے جب ایک انسان ایمان لے آتا ہے ایمان نہیں تو قرآن کو تحقیق کے لیے ریسرچ کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں اگر ایمان نہیں ہے تو اس سے ہدایت ملنی بہت مشکل ہے اللہ یہ کہ اللہ کسی پر خصوصی کرم کر دے ورنہ ایمان کے بغیر ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی تو ایمان بالغائب یا تقوی کے حصول کی پہلی سیڑھی بھی ہے اور تقوی کی پہلی علامت بھی ہے پھر ان کے دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ یقیمون الصلاة کہ یہ نواز قائم کرتے ہیں اس صفت سے کیا ہوا کہ ان کا سر اللہ کے آگے چھکتا ہے اور اگر دوسری الفاظ میں ہم کہیں کہ صرف اللہ کے آگے چھکتا ہے اور بندے بندوں کی غلامی سے ازاد ہو جاتے ہیں جب وہ یہ بانتے ہیں کہ مالک اللہ ہے رب اللہ ہے رزق اللہ نے دینا ہے تو وہ بندوں کی غلامی سے ازاد ہو جاتے ہیں اور انسان مسلمان جو ہے اس کے اندر ایک جرت ایک شجاعت اور ایک توقل یہ ساری چیزیں جو ہیں ایمان بالغائب اور نماز نماز کے ذریعے سے آتی ہیں انسان قوی تر ہو جاتا ہے بندوں میں قوی تر ہو جاتا ہے اور اللہ کے سامنے آجزی انکساری اور تقبر سے پاکی اس کے اندر آ جاتی ہے اور پھر اس کو تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ غسل کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ کسی کے دروازے پہ دریاہ اور اس میں پانچ دفعہ غسل کرے تو یہی حال نمازی کا ہے کہ جب وہ پانچ دفعہ نماز پڑھتا ہے تو کس طرح سے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے متحر ہو جاتا ہے اس کے گناہ جو ہیں سارے کے سارے دھول جاتے ہیں اصل چیز صرف گناہ نہیں دھولتے بلکہ نماز کس طرح ست کو فہشہ اور منکرات اور برائیوں سے رکتی ہے تو یہ حصول تقوی کا دوسرا ذریعہ اور تقوی کی دوسری علامت پھر تیسری صفت ان کی یہ بتائی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے کہ اللہ کے بندوں پر ایک شفقت ہے اور خوت اسلامی ہے اور یہ بھی وادیت سے روحانیت کی طرف ایک سفر ہے کہ اس خرچ کے ذریعے محبت بھرا معاشرہ پیدا ہوگا جب انسان صرف مفاد پرستی کرتا ہے اور دوسرے سے زیادہ سے زیادہ منافع کمانا چاہتا ہے تو اسی کے نتیجے میں سود اسی کے نتیجے میں ناجائز منافع خوری اسی کے نتیجے میں یہ میل پریکٹسز اور ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں زخیرہ اندوزی پیدا ہوتی ہے تو اس سے معاشرے میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں جبکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں لوگ ایک دوسرے کے اولائی جوتے ہیں ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سود کی مٹ مارتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے تو اس طرح سے یہ ان کی تیسے صفت ہے کہ وہ مال سے محبت نہیں کرتے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور محبتوں کا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی جو ان کی صفت بتائی گئی کہ وہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ انبیاء کی وارث جماعت ہے یہ صرف انبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کی وارث ہے ساری کتابوں پر ایمان رکھتی ہے اور یہ تمام انسانیت کے لیے اسے جو پیدا کیا گیا ہے اس کو اپنا نصب العین واضح طور پر نظر آتا ہے اس کے اندر احساسِ ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ ہم تمام نبیوں کے وارث ہیں اور جو ڈیوٹی اللہ نے انبیاء کو دی تھی وہ ڈیوٹی اب ہماری ہے اور ہم نے ذمہ داری کو پورا کرنا ہے تو یہ بھی تقوی کی اور احساسِ ذمہ داری کی پیدائش کا بہت بڑا ذریعہ ہے پھر وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان کیا چیز ہے کہ جب ہمیں واپس جانا ہے اللہ کے پاس احساسِ ذمہ داری اس کے ذریعے پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے اور ہم سے پوچھا جانا ہے اور ہم نے ضرور اس کے طرف پلٹنا ہے تو یہ احساسِ ذمہ داری انسان کو چکنہ کر دیتا ہے اس کو فکر مند کر دیتا ہے اور وہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے حدود کروست نہیں کرتا اور اللہ کے بڑائے ہوئے دائرے کے اندر رہتا ہے خواہ وہ حقوق العباد ہوں حقوق اللہ ہوں یا کسی بھی منصب پر وہ فائز ہو تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ابتدائی آیات جو قرآن پاک کی ہیں ان کا جو خلاصہ ہمارے سامنے منتا ہے کہ تقوی ضروری ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس ہدایت کے ذریعے انسان رب سے جڑتا ہے پھر عبادت اس کو پولش کرتی ہے عبادت سے تقوی پیدا ہوتا ہے عبادت سے وہ اللہ سے مزید جڑتا ہے اور پھر اس کے ذریعے آخرت کی محبت اور دنیا کی محبت آخرت کی محبت بڑھتی ہے اور دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور جب دنیا کی محبت کم ہوتی ہے تو وہ مال سارے کا سارا اپنے اوپر لگانے کی بجائے اسے انفاق کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے اور پھر فکر آخرت اس کے باوجود اس کو باقی رہتی ہے اور وہ تڑپتا ہے اور اپنے گناہوں پر اور اپنے چھٹ چھٹی غلطیوں پر نادم رہتا ہے اور آخر میں وہ ایک انسان جو ہیں سارے کے سارے نیک انسان جو ہیں انبیاء کے وارث بن کے ایک جماعت بن جاتے ہیں اور یہی نزول قرآن کا مقصد ہے کہ ایک نظریے پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کی تشکیل کی امت مسلمہ ابس پیدا نہیں کی کنتم خیر امت ان اخرجتل ناس کہ اللہ نے اس امت کو خاص طور پر پیدا کیا ہے انسانوں کے ہدایت کے لیے انسانوں کے سیدہ راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کے مشن کی تکمیل کے لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین موڈل اصحاب تھے تقوی کا موڈل بھی تھے اور ان کا معاشرہ جو تھا وہ بھی موڈل معاشرہ تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تقوی کیسا تھا تقوی کا زور کیسا تھا کہ ان کے ضمیر زندہ تھے وہ ہر وقت چکرنے اور بیدار رہتے تھے شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا لیکن انہوں نے خود پوچھا خود پوچھا کہ یہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے ہلالہ کے حرام ہے مختلف ہمیں قرآن کے اندر سوالات نظر آتے ہیں تو سب چیزوں کا خود پوچھتے تھے تاکہ کہیں ہم سے گناہ نہ ہو جائے اور اتنا زندہ اور چکرنہ ضمیر تھا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ خود آ کے غلطی کا اطراف کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال مطلب تقاضی کرتے تھے کہ ہمیں سزا دی جائے تاکہ ہم آخرت کے عذاب سے بات جائیں ہمیں مائز بن مالک اسلمی کی توبہ یاد ہے ہمیں غامدیہ کی توبہ یاد ہے ہمیں بہت سارے صحابہ کرام کی واقعات یاد ہیں کہ کس طرح انہوں نے توبہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا مفہوم اس کا ہی ہے تاکہ ان کی جو توبہ ہے اس کو اگر پھلا دیا جائے تو شاید یہ سب انسانوں کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے اور اسلامی بادات کی جو ان کے اندر کیفیت تھی ان کی صحیح بادات تھی ہیں اور اس کی وجہ سے تقوی کا ایک سہل روان جو ہے وہ ان کے اندر نظر آ رہا تھا اور ان سورتوں سے ان آیات سے میں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف انہوں احکام جو ہیں وہ ایک ہی رسی سے بندے ہوئے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ ایمان بھی آ رہا ہے نماز بھی آ رہی ہے انفاق بھی آ رہا ہے اور اللہ کتابوں پر ایمان بھی آ رہا ہے تو اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر کے چیزوں کو دیکھتا ہو یعنی اگر ہم دیکھیں کہ شراب کی بندش کی اگر مثال لی جاتی ہے کہ ایک طرف آپ شراب پہ تو پابندی لگائیں اور دوسری طرف عورتیں جو ہیں وہ کھلی پھریں اور میڈیا بالکل مادر پہ در ازاد ہو اور رسائل اور کتابیں اور فوشل لٹرچر پہ کوئی پابندی نہ ہو تو دین اسلام ایسا دین نہیں ہے وہ جو کوئی قدم اٹھائے گا بیاق وقت اٹھائے گا اور زندگی کے ہر پہلو کی اصلاح کرے گا تو دین کا جو مجموعی مزاج ہے وہ مکمل نظام زندگی ہے اور اللہ تعالی ایک انسان کی خلوت سے لے کے اس کی تنہائیوں سے لے کے اور حکومت کے جو ایوان ہیں اور جو بڑے بڑے جلسیں ہیں اور جہاں پہ پبلک کے سامنے اس کے ساری ڈیلنگ ہے اس سب میں اصلاح کی اللہ تعالی نے جو قوانین ہے وہ نازل کیے اور انسان کو اندر سے اس طرح سے بدلا کہ وہ کھلے اور چھپے ہر طرح کے گناہوں سے باز آیا اور مومن جو ہیں وہ باز آتے ہیں اور اسلام کا طریقہ ایسا نہیں ہے جو آج کل ایک پرپاگنڈا کیا جاتا ہے کہ بس جی اسلام آئے گا تو ٹکٹکیاں لگ جائیں گی اور لوگوں کی پیٹھوں پر کھوڑے برسنے شروع ہو جائیں گے اور ہاتھ کٹنے شروع جائیں گے اور گھردنے کٹنے لگ جائیں گی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آنے کے پندرہ سولہ سال بعد جا کے تو حدود کا تھوڑا تھوڑا نفاظ شروع ہوتا ہے تو اسی طرح سے اگر کوئی اب بھی اسلامی حکومت آئے گی تو پہلا کام یہ حدود کا نفاظ نہیں ہوگا بلکہ پہلا کام اسلامی حکومت کا ہوگا ایمان بیدار کرنا تذکیر کرنا یہ تذکیر قرآن کے ذریعے ہوگی حدیث کے ذریعے ہوگی ثبت سالحہ اور اس کے لئے تمام مروجہ ذرائع جو ہیں میڈیا استعمال کیا جائے گا تعلیمی نظام استعمال کیا جائے گا گھر کا ادارہ استعمال کیا جائے گا معاشرتی ادارہ استعمال کیا جائیں گے اور ان سب کے ذریعے انسان کے تذکیر کے لئے کوشش کی جائے گی اور ان دی اینڈ جو لوگ بچیں گے ایسے جسے ہم کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ان کے لئے پھر سزائیں رہ جائیں گی اور ان کے لئے پھر حدود اور کوڑے اور باقی چیزیں رہتی ہیں جو کہ بہت تھوڑا انصر معاشرے کا رہ جاتا ہے تو اس طرح سے اسلام کا جو طریقہ ہے معاشراتی اصلاح کا کہ ایمان کے ذریعے اندر سے انسان کو بیدار کرتا ہے اس کے اندر خشیت الہی پیدا کرتا ہے تقویٰ پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اب یہ معاشرے میں جائے اور جس جگہ پہ جائے گا اگر اللہ کا خوف اس کے ساتھ ہے تو وہ گناہوں سے اور برائیوں سے پاک رہے گا اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں اب میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ ڈیڑھ سو سے زائد آیات ہیں اور جس آیت کو میں دیکھ رہی تو مجھے دلچارہ تھا کہ میں یہ والی لکھنوں اتنی پیاری آیات ہیں اتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ دیکھیں اللہ نے کتنے پیارے انداز میں اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے سورہ زمر خاص طور پر اس معاملے میں اس کی بڑی ہی پیاری آیات ہیں تو سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یعباد اللہذین آمنوا تقور بکھم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے رب سے ڈرو کہ یہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان سے کہیے کہ اپنے رب سے ڈریں اور آگے فرمایا کہ لیلہذین احسن فی حاضحی دنیا حسنہ کہ یہ لوگ اگر تقویہ اختیار کریں گے اور اچھائیاں کریں گے تو میں اس دنیا میں بھی انہیں حسن آتا کروں گا دنیا کی زندگی بھی اچھی کروں گا اور آخرت بھی اچھی کر دوں گا جیسے ماں بڑے پیار سے اپنے بچے سے کہتی ہے نا کہ باز آ جاؤ میرے بیٹے باز آ جاؤ تم دیکھو کھیل کود میں ٹائمز آیا کر رہے ہو یہ نہ کرو تم پڑھ لو تم اچھے کاموں کی طرف آ جاؤ اور پھر میں تم فرسٹ آگے تو تمہیں یہ اور یہ نام دوں گی تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی ڈڑاتا ہے اور جہنم کا ذکر کر کے اور آخرت کے عذاب کا ذکر کر کے پھر سورے زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عَبَادَحْ يَعْبَادِ فَتَّقُونَ کہ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈڑاتا ہے اپنے بندے گناہگاروں کو بھی اپنے بندے کہا اور فرمایا يَعْبَادِ فَتَّقُونَ پس میرے بندوں مجھ سے ڈر جاؤ اور اس برے انجام سے ڈر جاؤ کھلا دیوالیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا اس سے اگلی آیات میں کہ آگ کی چھتریاں ہوں گی اوپر اور نیچے اور لوگ اپنے آپ کو اور اپنے حل خانہ کو اس میں ڈال دیں گے جیسے ماں کہتی ہے کہ بیٹے فیل ہو جاؤ گے تو دھکے کھاؤ گے تم کیا کرو گے تمہیں کوئی کاروبار نہیں ملے گا محنت کر لو پڑھ لو غلط کاموں سے باز آجو تو اسی طرح اللہ بھی بار بار مختلف طریقوں اور مختلف بہانوں سے ہمیں ڈراتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں باز آجو باز آجو اور سورة طلاق جس میں طلاق کے حکمات ہیں جن کی بالکل ہی آج کل کوئی کسی کو علم بھی نہیں ہے اور اس کی پابندی بھی نہیں کی جاتی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری آیت آتی ہے کہ کہ اے صاحبِ اقل لوگو اللہ سے ڈرو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کہتا ہے نا کہ میرا بیٹا تو بڑا سیان ہے بڑا سمجھدار ہے یہ تو بڑی میری بات مانتا ہے تو بڑا ہی اچھا بچہ ہے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے اقل مند بندو میرے پیارے بندو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈر جاؤ یہ نکار طلاق کے معاملے میں تم اس طرح نہ کرو ظلم اور زیادتی کا کام نہ کرو اور پھر عزاز کیا دے رہا ہے کہ تم اگر تقوی اختیار کرو تو میرے نزدیک تم مکرم ہو جاؤ گے عزت والے ہو جاؤ گے اور ساتھ ہی ڈرار ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو دیکھ بھی رہا ہوں اور اس کو میں جان بھی رہا ہوں اور انعام کیا بتا رہا ہے کہ جنت کا تذکرہ اللہ نے بڑی تفصیل سے کیا سورہ مریم کے اندر اور فرمایا کہ جو بندے کامیاب ہو جائیں گے تقوی اختیار کریں گے پرہزدگار ہوں گے تو ان کو یہ نام ملے گا جیسے ہمارا بچہ بھی ہم سے پوچھتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے تو کیا ملے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کے پھر بڑی تفصیلات بتاتا ہے ایسے گھر ہوں گے ایسے دروازے ہوں گے ایسے پھل ہوں گے نہرے ہوں گے لباس ہوں گے کنگن ہوں گے زیورات ہوں گے یعنی جتنی بھی انسان کیلئے برگ باتیں ساری گنی جاتی ہیں اور پھر ایک منظر اللہ تعالیٰ نے سور الزمر میں ہی کھنچا ہے یومن احشر المتقین علی الرحمن وفدہ کہ وہ وقت آنے والا ہے جب تقوی والے لوگ مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش ہوں گے یعنی ایک ایک اکرام کے ساتھ ایک عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو وفد کی صورت میں ان کو جنت کی طرف لے جائے جائے گا یعنی برات کا تصور کر لیں آپ کوئی بھی کوئی ڈیلیگٹ آ رہا ہے باہر سے اس کا تصور کر لیں کہ کس طرح سے ایک معزز کافلہ جو آیا جاتا ہے اس کو عزاز کو دیا جاتا ہے پھول نشاور کیے جاتے ہیں آنکھیں بچھائی جاتی ہیں کالین بچھائی جاتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ وہاں پہ وہ استقبال کس طرح کا ہوگا لیکن اللہ کہتا ہے کہ کن لوگوں کے لئے ایسا ہے یومن احشر المتقین کہ جو دنیا میں ڈرنے والے ہیں اور تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوڑ کے جاؤ اس جنت کی طرف جس کی وسط زمین اور آسمانوں جاسی ہے اور جو تقویٰ والوں کے لئے بنائی گئی ہے اور پھر اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں اسلام کے اندر جو نواز کا مقصود عبادات کا مقصود بتایا گیا ہے وہ بھی یہ بتایا گیا کہ اس کے ذریعے سے لوگ تقویٰ والے بن جائیں اور برائیاں چھوڑ دیں نماز کا بھی ہم نے دیکھا کہ اِنَّ سُلَاتَ تَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ ہم برائیوں سے پریشان ہیں ہم فوشا سے پریشان ہیں ہم بےہیائی سے پریشان ہیں اس کا حل کیا بتایا گیا کہ بندوں کو نمازی بنا دو کہ اگر کوئی شخص نمازی بن جائے گا اور صحیح والی نماز پڑھنے لگ جائے گا تو رفتہ رفتہ وہ فوش اور برے کاموں سے رک جائے گا یہ نماز کی خاصیت ہے کہ وہ رکتی ہے اور یہ اور بات ہے کہ آج کل ہم نمازیں پڑھ کے بھی نہیں رک رہے کیونکہ ہماری نمازیں ہم ایسی نمازیں ہیں ہی نہیں اسی طرح سے روزہ فرضی اس لئے کیا گیا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو تیس دن کی مشک اللہ تعالیٰ کرواتا ہے تیس دن رات اور دن انسان مشکت کرتا ہے اور ہر وقت اس کے اوپر اللہ کا خوف غالب ہوتا ہے تو اس طرح سے اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور حج کی تو جتنی آیات ہیں اگر ہم دیکھیں تو ان کا اختتام جو ہو رہا ہے وہ تقویٰ پر ہو رہا ہے خواہ و مدانِ عرفات کے بارے میں ہیں خواہ و منا کے بارے میں ہیں مصدرفہ کے بارے میں ہیں سب کا جو ہے نا اگر غور جا کے کیجئے سورة البقرہ کے اندر جو آیات ہیں تو ان کا عالمست اختتام جو ہے یا آغاز جو ہے و تقویٰ کی آیات پر ہو رہا ہے اور خاص طور پر جو مشہور آیت ہے قرآن پاک کی و تزودو فائن خیر و زادت تقویٰ کے حج کے لئے زادرہ لے لو اور بہترین زادرہ جو ہے وہ تقویٰ ہے اور و تقونِ یا اولیل الباب یہاں پر وہی آیا کہ کل مند لوگو ہوش مند لوگو میری نافرمانے سے پریز کرو ایسا کہ اس لئے ہوا کہ حج جو ہے وہ ایک اجتماعی عبادت ہے اور وہاں پر لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اور بلکل اس چیز کا امکان ہوتا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا اور اس طرح کے کوئی واقعات ہو جائیں کہ جن کے ذریعے آپس کے تعلقات خراب ہوں اس لئے حج تقویٰ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تو حج کے ذریعے بھی تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور حج کے لئے بھی تقویٰ ضروری قرار دیا اور پھر اگر ہم سکات یا صدقات کو لیتے ہیں تو اس کے بھی بے شمار آیات اور بے شمار حدیث ہیں چھوٹا سیکھ یہاں پر ٹکڑا رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ دو زک کی آگ سے بچوں خاک حجور کا ایک ٹکڑا دے کے تو مثالی معاشرہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تقویٰ کے ذریعے پیدا ہوگا چند مثالیں دیکھیں کہ اگر ہم ازدواجی اور خاندانی معاملات کو لیتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے گھرے لو جھگڑوں کی طلاق کی خلا کی دسترازی کی اس کو ڈومیسٹک وائلنس جو کہا جا رہا ہے اور کتنی اس کو انوان ہے اس سب کا حل کیا ہے تو نکاح کے وقت اللہ تعالیٰ اس کا جو حل ہے وہ بتا دیتا ہے خطبہ ہے نکاح میں اور آغاز ہی اس کا یہاں سے ہوتا ہے کہ کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ جس بندن میں تم بندنے جا رہے ہو اور اس خدا سے ڈرو اور یہ جو رشتہ بنانے جا رہے ہو اس کو بگاڑنے سے پریس کرنا اور اللہ تمہارے پر نگرانی کر رہا ہے کہ تم بیوی ہو یا میاں ہو ساس ہو یا بہو ہو نند ہو یا بابی ہو کہ جو کوئی بھی رشتہ ہے اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور پھر سورة البقرہ کا دوسرے پارے کا آخری ربا گھر جا کے پڑھئے گا سب لوگ اور اس میں دیکھیں کہ یہ سارے ازدواجی اور خندانی معاملات جو آئے ہیں بہت ساری آیات ہیں اور ان کا اکثر و بیشتر جو آیت کا اختتام ہو رہا ہے ہر حکم کا یا وَتَّقُ اللَّهَ وَعَلَمُواْنَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَسِيرُ وَتَّقُ اللَّهَ وَعَلَمُواْنَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور اسی طرح کی دوسری آیات ہیں وَعَلَمُواْنَ اللَّهَ اَعْلَمُواْ مَا فِيَا اَنفُسِكُمْ اور یعنی تقریبا تقریبا یہی والے سیگر جو استعمال کیے گئے ہیں حتی کہ جو خلوت کا وقت ہے جب میں بھی بلکل اکیلے ہوتے ہیں اس وقت جو آیات ہیں وہ بھی کہا گیا کہ اس وقت بھی تم اللہ سے ڈرو اور یہ یاد رکھو کہ تم ایک دن اللہ سے ملنے والے ہو اور بشری المؤمنین کہ مومنین کو خوش خبری سنا دو اب مجھے یہ بتائیں کہ جتنی دومیسٹک وائلنس اور جی میریٹرل ری پر طلاقیں اور جھگڑے اب اس کے لئے قانون بن رہے ہیں قانون میں عورت کی برابری آ رہی ہے برابری میں عورت کی ازادی آ رہی ہے اس ازادی میں عورت برابر کھڑی ہو رہی ہے لڑائیاں جھگڑے تو بڑھتی جا رہی ہیں وہ کام تو نہیں ہو رہی لیکن یہ والا جو حل ہے کہ اگر ہمارے تعلیمی ادارے ہمارا میڈیا ہمارے گھرے لو ادارے جتنے پبلک ادارے ہیں اگر یہ تعلیم دینی شروع کر دیں اور شوہر کے اندر خوف آ جائے کہ اس نے اپنی بیوی جو کہ زیردست ہے اس پر زیادتی نہیں کرنی اور بیوی کو پتا چل دے کہ اچھی بیوی کی صفات کیا ہیں اور ساسوں کو پتا چل دے کہ بہوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا اور بہوں کو پتا چل دے کہ ساسوں کے ساتھ جو روئی ہے وہ کیسے رکھنا ہے تو طلاق کم ہوگی یا زیادہ ہوگی ڈومیسٹک وائلنس کے صورتحال کیا ہوگی یعنی یہ وہ قوت نافذہ ہے جو انسان کو اندر سے بدلتی ہے گھروں کو اندر سے بدلتی ہے اور پورے معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے حتیٰ کہ اگر طلاق بھی دے دی گی تو طلاق کے اس وقت جو صورتحال ہے جس کو طلاق دے دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس پر ظلم کیا جاتا ہے لیکن اللہ نے بڑے واضح طور پر طلاق کے احکام صورت البکرہ کے اندر بھی دیئے صورت طلاق کے اندر بھی دیئے اور کچھ اور صورتوں کے اندر بھی صورتحال کے اندر شاید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں باقی جگہوں پر بھی آئے ہیں تو یہاں پر بھی فرمایا ہے کہ تقوی والے ہو بنو اور جو اس کو طلاق دیئے اس کو کچھ نے کچھ دے کے بھیجو اسے سب کچھ چھین کے گھر سے نہ نکالو اس طرح صورتغاب ان کے اندر فرمایا فتق اللہ حمستتاعتم یہاں پر گھر والوں کا تذکرہ ہے کہ یہ مال اور اولاد جو ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں اور وہیں پر فرمایا فتق اللہ حمستتاعتم لیکن تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ڈرتے ہوئے ان اولادوں کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ معاملہ کرو تاکہ تم ان کے حقوق بھی ادا کرو اور اللہ سے بھی ڈرو تو ابھی یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں آیت سورة طلاق کی فتق اللہ حیاء اولیلالباب اللہ زینہ آمنو تو پیاری بہنو اللہ کا خوف اور خوشیت وہ چیز ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی پولیس کی اور اوپر سے نازل کیے گئے اوپر سے بنائے گئے کسی قانون کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ یہ انسان کو ہر جگہ پہ اللہ سے ڈرا کے رکھتا ہے اور اس کو حقوق کی ادائیگی پہ مجبور کرتا ہے اور دست درازی سے رکھتا ہے اور ظلم سے رکھتا ہے تو تقویٰ کو اگر ہم اخلاق اور کردار میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ بہترین وہ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہیں اور حسن خلق والے بازی لے گئے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اور اہد کی پابندی کے بارے میں بھی جو فرمایا سوری علی عمران کے اندر کہ بلا من اوفا باہدہی برائی سے بچ کے رہے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا آج کیا ہے جب بینکوں سے لون لیتے ہیں واپس نہیں کرتے اور باقی تجارتی معاہدے اور ساری چیزیں اور اہد کی جو خلاف ورزی ہے نکاہ بھی ایک طرح کا اہد ہے تو ان سب کی جو خلاف ورزی ہیں وہ ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے اسی طرح سے امانت اور دیانت کہ فرمایا جس کے اندر امان امانت کی پابندی نہیں ہے اندر امان نہیں ہے تو مفلس کون ہے کہ جو قیامت اللہ دن ساری نمازیں روزے بہت سی نیکیاں لے کے آئے گا لیکن کسی کو گاری دی ہوگی کسی کو تھپڑ مارا ہوگا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اور سب لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے لیکن اس کے گناہ ختم نہیں ہوں گے اور اندیان لوگوں کے گناہ لے کے اس کے اپر ڈال دیے جائیں گے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس قرار دیا تو انسان کو ان ساری چیزوں سے یہ ساری خبریں دے کے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چکرنا کیا کہ تم بچ کے رہو اور تم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو اسی طرح سے مالی اور تجارتی معاملات ایک تو سود سے منع کیا اور اس میں بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو کہ سود جو ہے وہ ایک تباہی ہے اور سود کھانے والے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اور سود کے نتیجے میں گندہ وعاشرہ پیدا ہوتا ہے اور غلازت پیدا ہوتی ہے زنا بھی اسی سے جنم لیتا ہے بےہیائی بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے تو ایک تو اس سے منع کیا گیا اور پھر اس کے بعد جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بھی کہا کہ جن لوگوں سے لینا ہے وہ بھی چھوڑ دو لیکن باقی جو معاملات ہیں آپس کے کرز بھی کسی کو دیا ہے اگر اس میں ایک بڑی پیاری آیت ہے صورت البقرہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہ کوئی کرزدار ہے وہ تنگ دست ہے اس سے تم لے لینا ہے تو اس کو محلت دو اور اس دن سے ڈرو کے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آسکے گا کہ اس دن سے ڈرا کے آخرت سے ڈرا کے تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر ترس کھانے کا اور انہیں محلت دینے کی جو چیز تھی اس کی طرف متوجہ کیا اسی طرح سے تجارت کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کے جو تجارت کرتے ہیں اور تجارت اور خرید و فروخت ان کو روکتی نہیں ہے اللہ کی یاد سے کہ کہ اگر کوئی ایسا تاجر ہے کہ جو تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ سے خوف کھاتا ہے اور اس دن سے ڈرتا ہے کہ جس دن دیدے اُلٹ جائیں گے دیدے پتھرہ جائیں گے تو کیا ایسا تاجر ملاوٹ کرے گا زخیرہ اندوزی کرے گا ناجائز منافع خوری کرے گا کیا اس کے طرف سے کوئی غلط کام ہوگا تو دیکھیں کہ جب چھاپے مارنے اور پکڑنا یہ بھی چیزیں ہیں یہ ختم تو نہیں ہوں گی یہ تو رہیں گی مفصد لوگوں کے لیے لیکن معاشر کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس کی اصلاح محض ان چیزوں سے ہو جائے گی پھر اسی طرح سے میڈیا کا رونا روتے ہیں تو میڈیا کی بھی جو اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں فوش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جن سے آج ہم پریشان ہیں ان کا جو حل بتایا گیا وہ یہی بتایا گیا کہ ان لوگوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دو انہیں آخرت سے ڈرا دو ان کے اندر ایمان بیدار کر دو تاکہ یہ اپنے جرائم سر گناہوں سے باز آ جائیں اور عمومی معاملات میں بھی جو چیز بتائی گئی کہ فتق اللہ و اصلحو ذات بینکم کہ جتنے ظلم ہو رہے ہیں جتنی زیادتیں ہو رہی ہیں آپ اس میں مال کھائے جا رہے ہیں آپ اس میں جو ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرتا ہے اس میں اگر صرف اللہ کا ڈار ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو تو تعلقات اس درجے خراب نہیں ہو سکتے جس درجے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اور اسے کے ساتھ جو چیز فرمائی کہ کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی سفارش نہیں ہوگی کسی کو فدیہ لے کے نہیں چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کے کہیں سے مدد مل سکے گی تو یہ سارے سیغے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے کہ ہم لوگ گناہوں سے باز آ جائیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اصلاح کے جانب مائل ہو جائے اور اسی کے ساتھ ہی فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو ان اللہ شدید و لقاب کہ اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے اور آج دیکھیں کہ جتنے تعاون ہو رہے ہیں وہ گناہ کے کاموں میں ہو رہے ہیں اور نیکی کو تو دبایا جا رہا ہے اور نیکی تو پھلنے پھولنے نہیں دی جا رہی بہمی تعلقات میں بھی یہی بات فرمائی کہ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاسْلِهُ بَيْنَا خَوَائِكُمْ کہ یہاں بھی فرمایا کہ وَتَقُ اللَّهَ لَا اللَّهَ كُمْ تُرْحَمُونَ بہنبھائیوں کے جھگڑے جادادوں کے جھگڑے زمینوں کے جھگڑے آپس کے جھگڑے ان سب کا حل بھی یہی ہے حتیٰ کہ اگر بالکل تنہائی ہے اور نجوہ کان میں کوئی بات کرنی ہے تو وہاں پہ بھی اللہ کا ڈر رکھا کہ کان میں بات کر رہے ہو پشیدہ بات کر رہے ہو تو تب بھی گناہ کی بات نہ کرو گناہ اور ماسیت رسول کی بات نہ کرو کان میں بات کرنی ہے تو ذرا اچھی والی بات کرنا وَتَقُ اللَّهَ اللَّهِ الَّذِي عَلَيْهِ تُوْشَرُونَ یہاں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اس کی طرف تمہیں واپس آنا ہے یہاں پہ کوئی نہیں جان رہا کہ تم کان میں کیا بات کر رہے ہو لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل بتا دے گا کہ تم کیا کر کیا ہے اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو خوت اسلامی پیدا کرتی ہیں لباس کی اگر ہم بات دیتے ہیں تو دیکھیں کہ بےہیائی کا علاج کیا ہے لباس التقوی لباس التقوی ذالک خیر کہ لباس کی طرف متوجہ ہوں مائیں اپنے بچوں کے لباس دیکھیں حکومت میڈیا پہ آنے والوں کا لباس دیکھیں سکولوں کے ادارے اپنے سٹوڈنٹس کا دیکھیں باپ اور بیٹے اپنی بیٹیوں کا دیکھیں یعنی یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اگر یہ تقوی آ جائے گا تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی پھر مادیت پرستی جو بہت بڑا اس وقت کا ایک افریت ہے مجھے بڑی ہی حیرت ہوتی ہے سورہ علی امران کی دو آیات پڑھ کے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ساری چیزیں گندنی نساء بنین عورتیں پیٹے سونے چاندی کے ڈھیر گھوڑے مویشی ذریع زمینیں یہ ساری اللہ نے ان کے اندر بڑی کشش رکھ دی ہے لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ کہ یہ دنیا کا بس تھوڑا سا سرو سامان ہے اور اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ بہت ہی اس سے اچھی ہے لیکن اگلی آیت کو ذرا دیکھیں کہ اللہ کی سنداز میں کہتا ہے قُلْ اَنَبِئِكُمْ بِخَيْنِمْ مِنْزَالِكُمْ تمہیں بتاؤں کہ اس سے اچھی چیز کیا ہے اور وہاں پر صرف دیکھیں ایک چھوٹے سے جملے پر غور کریں لِلَّذِي نَتَّقَوُوا لِلَّذِي نَتَّقَوُوا کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کر لیں کہ اللہ کے پاس ہے تو بہت کچھ مگر کس کے لیے ہے لِلَّذِي نَتَّقَوُوا اِنْدَرَبِهِمْ جَنَّاتُ انْتَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا لَنْحَا رُخَالِدِينَ فِيهَا کہ پھر تقویٰ والوں کے لیے نہریں اور باغ اور ہمیشکی کی زندگی اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا یہ سارا کچھ ملے گا اور پھر آگے پھر تقویٰ کا پیرا لگا دیا واللہ بصیر امیل عباد اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ جو مادیت ہے یہ پیسہ جس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اسی پیسے میں حکومتیں کرپٹ ہو رہی ہیں اسی پیسے کے پیچھے تاجر کرپٹ ہو رہا ہے اسی پیسے کے پیچھے داکٹر جو ہیں وہ میل پریكٹس کر رہے ہیں اسی پیسے کے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ترہ ترہ سے مال کماتے ہیں رشوتی اسی لیے ہے اور سفارشی اسی لیے ہیں اور جتنے غلط کام کیے جا رہے ہیں تو اس کا لفظ اس کا حال صرف دو الفاظ میں بتا دیا لِلَّذِينَ تَقَو کہ ان لوگوں کے اندر تقوی پیدا کر دو ان لوگوں کو اللہ سے ڈرا دو تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ان کی نظر ہی بدل جائے گی ان کی سوچ ہی بدل جائے گی اور یہ جنت کے طرف دیکھنے لگ جائیں گے اور آخرت کے طرف دیکھنے لگ جائیں گے تو برائیوں سے بچنے کا اور جنت کا اور نیکی کا وسیع تصور ہمیں دیتا ہے کہ باہمی تکافل کا معاشرہ اور پیارا معاشرہ بنانے کی طرف ہمیں متوجہ کیا جاتا ہے اور پھر مومنین کو دعا ہی یہ سکھائی جاتی ہے کہ ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت عیونی وجعلنا للمتقین اماما کہ طرف تقوی والے نہ بنیں بلکہ متقین کے امام بنیں تگہ دو کی جو حدہ وہ کیا ہے یعنی صرف اتنی تگہ دو نہیں ہونی چاہیے کہ بس گناہوں سے بات جائیں بلکہ تگہ دو اتنی ہونی چاہیے کہ سب سے اگے لگیں امام بنیں ہم بھی بنیں ہمارے بچے بھی بنیں اور ایک بہت سوال بار بار جس پروگرام میں جائیں اکثر بشتر مائیں سوال کرتی ہیں جی اس وقت میڈیا کی جتنی خرابیاں ہیں اور انٹرنیٹ کی جتنی خرابیاں ہیں اس سے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں تو جتنا بھی میں نے غور کیا باقی کچھ تجاویز ہو سکتی ہیں جی آپ سامنے رکھیں اور پوزیٹیو مارٹرنیٹیو چیزیں لا کے دیں لیکن جو اصل حال ہے وہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دیں اب ہم خود پاس ہیں یا نہیں ہیں خوصل میں ہے بچہ گھر سے باہر ہے کہیں بھی ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لئے فرقان پیدا کر دے گا اس کو واضح کر دے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اللہ تعالیٰ اس کے حفاظت فرمائے گا اور وہ خود اپنے اخلاق اور کردار کی حفاظت کرے گا تو یہ چند پہلوں ہیں معاشرتی اصلاح کے ورنہ یہ موضوع بہت لمبے ہے اور میرے خیال ہے ہر عنوان سے ہدایات جو ہیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں اور ہمیں انہیں سرچ کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کسی بھی بیماری کا علاج چاہتے ہیں کسی بھی خرابی کا علاج چاہتے ہیں تو ہم سرچ کریں اسے قرآن کے اندر اور دیکھیں کہ اس کا حل جو ہے وہ کیا بتایا گیا اسی طرح سے تقویٰ کا اتمام نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہل اقتدار کے اندر تقویٰ نہ آئے کہ انفرادی طور پر ہم اور آپ اور کچھ لوگ اگر اچھے بن جائیں لیکن میڈیا ویسے ہی رہے اور کالیمی ادارے ویسے ہی رہیں تو کبھی بھی جو تبدیلی ہے وہ نہیں آسکتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنہیں ہم اقتدار اگر دیں گے تو ان کا فرض کیا ہوگا کہ وہ نماز قائم کریں گے ذکات دیں گے اور وہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا نظام قائم کریں گے ولیلہ آقبت الامور یہ لیلہ آقبت الامور کیا ہے یہ تقویٰ کا پہرہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کو اگر ہم اقتدار دیں گے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سارے نظام قائم کریں گے پھر میڈیا سے بھی امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر ہوگا اندر بھی ہوگا اور علماء بھی یہ کام کریں گے اور نظام نماز جب قائم ہو جائے گا تو اس کے ذریعے اس خود لوگوں کے اندر نے کی آئے گی اور اس کو صرف ایک سفارش کے طور پر نہیں رکھا بلکہ سخت ترین ہدایات دیں کہ وَمَا اللَّمِ يَحْكُمْ اِمَانَ دَلَى اللَّهُ فَأَوْلَاِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہ یہ اہل اقتدار اگر نافذ نہیں کرتے تو پھر فرمایا یہ کافر ہیں پھر فرمایا یہ ظالم ہیں پھر فرمایا یہ فاسق ہیں کہ کسی طرح بھی یہ ایمان والے نہیں ہیں اگر یہ اللہ کی آیات کو نافذ نہیں کرتے اسی طرح اقتدار والوں کے لیے جو جنگ کی حقمات ہیں کہ قدر اللہ کے راستے میں قتال بھی کر رہے ہو تب بھی زیادتی نہ کرو کہ مدان جنگ میں بھی کافروں کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ بھی زیادتی جائز نہیں ہے کہ وَلَا تَعْتَدُو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا جو زیادتی کرنے والے ہیں اسی طرح بین القوام تعلقات میں اہدوں کی اور معاہدات کی پابندی اور حدود کا نفاظ یہ بھی حکومت کا کام ہے کہ اگر لوگ اپنے طور پر جو باز آگے وہ تو آگے لیکن جو شریع لوگ ہیں اور ابھی بھی وہ قتل و غارت سے یا چوری چکاری سے اسے باز نہیں آتے تو ان کے لیے پھر قساس اور دیت کا قانون ہے اور پھر اللہ کی حدود ہیں جو نافذ ہوں گی تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان حدود کو نافذ کرو یہ کہا جا رہا ہے سزائے موت ختم کر دیں یہ ظلم ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا أُولِيلَ الْبَابِ لَا أَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ اس قساس میں تمہارے لیے زندگی ہے دو چار قاتلوں کو اگر لٹکا دو گئے ان کی گردن مار دو گئے اور اس وقت کچھ لوگ سامنے موجود رہیں تو باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے ظلم سے بچ جائیں گے تو اس ساری گفتگو کے بعد زمانے بڑی تیزی سے گزاری ہے بہت کم تشریح کرتے ہوئے اپنے وقت کے اندر تو ہماری ذمہ داریاں کیا بنتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں فرمایا ہے کہ کنتم خیر عمت نخرجت لناس ہمیں اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے ہم شہدال الناس ہیں ہمیں خود بھی متقین کے امام بننا ہے اہل خانہ کو بنانا ہے یہ ہمارا سب سے پہلا کام ہے اور اس کے بعد اس قرآن کو لے کے کھڑے ہو جانا اپنی امکان بھر کوشش کرنا کہ گھر گھر تک خشیت الہی کا یہ پیغام پہنچ جائے اور افراد کی زندگیاں جو ہیں وہ بدلیں قلوب اور ازہان بدلیں اور اس درجے میں بدلیں کہ لوگ صالح حکمران چننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں تو میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی یہ دعوت لے کے اور اسلام کی دعوت لے کے اور تقویٰ کا یہ پیغام لے کے معاشر کے اندر پھیل جائیں اور معاشرتی بیماریوں کا ہم علاج کریں اور لوگوں کو اس نقطے تک لائیں کہ ہم نے خود بھی بدلنا ہے اپنے اداروں کو بھی بدلنا ہے اپنی حکومتوں کو بھی بدلنا ہے اور حکمران بھی صلی اللہ نہیں ہیں تاکہ معاشرتی اصلاح کا اتمام ہو سکے تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین